جنپد میں چھٹ پر کو دیکھتے ہوئے 914 پر گنہ کی جمکر بکری ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنپد میں چھٹ کا مہاں پر وہ 19 نومبر کی شام و 20 نومبر کی صبح مر آئے جائے گا جس کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں چھٹ پوجا میں استعمال ہونے والے پھلوں کی بکری ہو رہی ہے گنہ جو کہ چھٹ پوجا میں اپنی اہم بھومی کا نباتہ ہے کافی ماترہ بہری زلوں سے ویپاری آ کر بیچ رہے ہیں اس سمجھ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گنہ ویپاری آزاد یادوں نے کہا کہ ہم لوگ ہر ورش چھٹ پوجا میں گنہ بیچتے ہیں جو کہ آزمگر سے آ رہا ہے ہم لوگ 15 روپے سے 20 روپے پیس تک گنہ کو بیچ رہے ہیں اور بکری بھی اچھی ہو رہی ہے چھٹ تک ہم لوگ اچھی بکری کر لیتے ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے گنہ ویپاریوں نے کہا گنہ بھائیہ وہی پھوٹکر میں 20 روپے بک رہا ہے تھوک میں پندرے روپے بک رہا ہے پندرے سو روپے ساکھ کر جی گنہ کا تو بہت مہت ہوئے اس لیے کہ جب تک گنہ نہیں رہے گا چھوٹ ہو رہے گا دوسری میں پوجا نہیں ہوگا گنہ کا مہت ہوئے ہارا پتہ رہنا چاہیے ہارا گنہ رہنا چاہیے بہت مہت ہوئے گنہ کا بکرے کیا ہے اب بکرے کا اسٹوٹو ہے بھائیہ پوجی لگایا ہے بکرہ جی جی میں پانچ سال سے گنہ ہی لگاتا ہوں ہر سال بیشتہ ہوں گنہ بھائیہ آرہا ہے دوہری گاٹور سے دو سو کلومیٹر دور سے آرہا ہے راجو کمار پندرے تو بھائیہ بکری ہلکا ہے بھائیہ لال والا بکری ہلکا ہے اب لوگ مانگ رہے ہیں مددہ مانگ رہے ہیں ہر سال بھائیہ یہ آتا ہے آج ہم گھر مینٹو یہاں پر کمی کاریٹ کیا تیرہ چودہ پندرہ سولہ ہر سال بھائیہ چلنا ہے چیز کے حساب سے بجھ رہے ہیں چیز کے حساب سے بجھ رہے ہیں پیس کے حساب سے پندرہ سو سائکڑا چاہی چھتیا بکری کی بکری کی ٹھیک ٹھیک ہے ابھی مہاول بڑییاں ہیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج زیادہ مہاول بڑییاں رہے گا دنوازہ we hopen آج آدھےہ بڑیوں مہای